دوستو نمشکار میں منوشکوان شرمہ ایک وار پھر آپ کے بیچ میں آ گیا بابا رام دیو کی کہانی کو لے کر کے اس کہانی کو لے کر کے جو کہانی عدلی چھوٹ گئی تھی رام اللہ میدان میں سلوار پہنے کے بھاگنے کے بعد اب وہ کہانی شاید پھر دہرہ ہی دی جاتے ہی لیکن شاہن بھاگ جانے والے تھے بابا رام دیو بابا رام دیو جو دیش کے آندلنوں میں شامل رہے ایسے آندلنوں میں ہمیشہ انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا لیکن شاہن بھاگ کے اس آندلن میں ان کی کہیں گھونج ان کی کہیں پہنچ نہیں دکھائی دی جہاں وہ دکھائی دینے چاہیے تھے چلیے رام دیو بابا پہنچے نہیں رام دیو بابا سے بہت امیر نے تھی کہ وہ عام زندہ کی چنتہ کرتے ہیں اور بابا رام دیو نہیں پہنچے تو اس کا مطلب انہوں نے اپنی کائر تا دکھا دی کائر نکلے کیونکہ پولیس نے ان کو سمجھا دیا کہ اس آندلنوں میں مجھ جانا بڑھنا کہیں ایسا نہ ہو جائے جس طرح سے حادثہ ہو گیا ایک پترکار کے ساتھ جس کا نام تھا کیا نام تھا دیپک چورسیا جی ہاں دیپک چورسیا نام تھا اس کا اور وہ دیپک چورسیا وہاں اپنی جت پر عڑا ہوا تھا کہ ساو میں منچ کے سامنے ہی پروگرام کروں گا لیکن میڈیا نے اس کو کیا دکھایا میڈیا نے یہ دکھایا کہ شاہن باغ نے اس کی بیزتی ہوئی اگر بیزتی ہوئی اس کی تو ابھی تک اس نے ریپورٹ کیوں نہیں کی بابا رامدی پر بھی سوال اٹھ جاتے ہیں دیپک چورسیا پر بھی سوال اٹھ جاتے ہیں شاہن باغ پر ان کو قبل رکھا گیا تھا منچ کے سامنے پروگرام کرنے کے لیے کہ وہاں مت ریکارڈنگ کیجئے آپ الگ سے آگے ریکارڈنگ کر لیجئے لیکن وہاں دیپک چورسیا اڑے ہوئے تھے شاید موڈی اور شاہ کے کہنے پر وہاں عوی ورستہ فیرانے آئے تھے شاید یہی ایک چیز بچی ہے پہلے تو امیت مالوی نے اور بدنام بی جے پی کی آئیٹی سیل نے ان محلاؤں کو بتایا کہ پان پان سو روپے لے کر کے رات کو بیٹھتی ہیں رات کو یہاں پر یوگی نے بولا کہ صاحب مرد رجائی میں گھسے رہتے ہیں عورتیں بیٹھتی ہیں شاہن باغ پر ارے بھئیہ موڈی جی جب آپ پردرشن کرنے والوں کی کمبل لے جاتے ہو چورا کے سب کے کمبل چورا کے لے جاتے ہو بھکاری بھی ڈڑنے لگے ہیں آج کل کی یار کمبل میں سو رہے ہوں گے تو پولیس لے جائے گی یوگی کی پولیس کمبل چورا کے لے جائے گی یہ آپ کے بارے میں دھارنا بن گئی ہے یوپی کی بات چھوڑی بات کرتے ہیں دلی کی شاہن باغ کی جس کے بارے میں رامدے بابا کی بارے میں بات چل لیتے ہیں رامدے بابا رامدے بابا ڈڑ جاتے ہیں جھیک جاتے ہیں بہانہ لے لیتے ہیں پولیس کا کیونکہ ہو سکتا تھا کہ کٹائی ان کی بھی ہو جاتی ہیں ان کے نقلی پروڈکٹوں پر لیکن وہ کٹائی نہیں کرتے ایسا دکھایا گیا کہ شاہین باگ کی جنتہ ہنسا ہے ایسا ایک پولٹیکل ڈراما رچا گیا کہ بابا رامدے جائیں گے اور جانبوز کے روکا جائے گا یہ بتایا جائے گا کہ یہ جنتہ ان کے ساتھ کچھ غلط کر سکتی ہے کیونکہ یہ سادھ ہوئے بابا رامدے بابا کہ اگر حمد تھی تو جاتے تو صحیح انہ کے آندولن میں تو پہنچ گئے تھے اور سلوار پہن کے بھاگے تھے یہاں کچھ پلازہ بگرہ پہن کے بھاگے آتے لیکن رامدے بابا نہیں پہنچے رامدے بابا کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے ایک بیان آگیا کہ رامدے بابا چھوڑیے بات کرتے ہیں اب دیپک چورسیہ کی دیپک چورسیہ رو رو کے گانے گاتے رہے لیکن ریپورٹ ابھی تک انہوں نے درز نہیں کرائی اور ان کے بارے میں بھی صفائی نہیں دی جس طرح کے الجام بی جے پی آئی ٹی سیل نے شاہ انباک کے اوپر لگائے تو آندولن سے مہ موڑ کے چلے جانا دیش کے سوا سو کروڑ لوگوں کے آندولن سے مہ موڑ کے چلے جانا رامدے بابا کی قائرتہ کو درشاتہ ہے درشاتہ ہے اس قائرتہ کو اس بیعپارک بدھی کو جس میں انہوں نے کیول بیعپار کرنا سکھا ہے جس بیعپار کے پیچھے کانگریس سرکار نے ان کی کئی دوائیوں میں ہڈیاں ملنے کی شکایت پر جانچ کی تھی ساری کی تھی تب یہ بابا رامدیو کے آندولن میں کوت پڑے تھے اور اس کے بعد سروار پہن کر کے بھاگئے تھے باتیں بہت ہوں گی یہ ویڈیو جیادہ لمبانہ لے جاتے ہوئے بس انہی باتوں پر چھوڑنا چاہوں گا جو کچھ شبد میں نے بولے ہیں بس انہی پہ دھیان رکھئے گا کہ بابا رامدیو کائر نکلے اور نکل کے بھاگ گئے شوشل جمعہ داری سے اس جمعہ داری سے جو دیش کی ان شاہین باقی مہلاؤں کے لیے بھی ہونی چاہیے تھی جو ان کے پاتانجلی کے پروڈکٹس یوز کرتی ہیں وہ لوگ جو یوگہ کرتے ہیں وہ لوگ جو بھارت ماتا کی جائے بولتے ہیں وہ لوگ جو ترنگا فیراتے ہیں آندھران کرنے کے لیے کسی کو مارنے پیٹنے کے لیے نہیں بابا رامدیو آپ کائر نکلیں گے مجھے امید نہ تھی لیکن اتنے ڈر گئے ڈیپک چورس کیا کی بیجتی سے لگانا تھا دوستو ویڈیو بابا رامدی کی بارے میں کیسا لگا کیسی خبر لگی اس پر تھوڑے سے کومنٹ میں آپ کے چاہوں گا جو اگلا ویڈیو اور اچھا بنا پاؤ جرا سا ڈیٹیل میں بناتے ہیں موسیقی